اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایسی کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں جو ان کی ضرورت بھی ہو اور اسے بہ آسانی پورا بھی کیا جا سکتا ہو دیکھیں ہر ایک کے پاس تو وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں مالی طور پر کوئی ایسا کام کرے لیکن کیا جا سکتا ہے مالی طور پر بھی عیسال کر سکتے ہیں اسی طرح بدنی عبادات ہیں وہ بھی عیسال کی جا سکتی ہیں لیکن ایک وہ چیز ہے جو ساری چیزوں سے بڑھ کر ان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ان کے لئے کر سکتے ہیں اس زمین میں حضرت سفیان ابن ععین رحمت اللہ علیہ جو تباہ تابعین میں سے ہیں ان کا ایک قول میں آپ کے سامنے ان کا ایک اثر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تباہ تابعین وہ ہوتے ہیں جو تابعین کے شاگرد ہوں اور تابعین وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوں اور حضرت سفیان ابن ععین رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے شیخ الاسلام تک کہا ہے بعض قرون اولہ کے ایمانے ان کو بہرحال حضرت سفیان ابن عائنہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں قَالَكَانَ يَقَالُ الْأَمْوَاتُ اَحْوَجُ الَدْعَائِ مِنَ الْأَحْيَائِ الَتْعَامِ وہ بیان کرتے ہیں کہ مردوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس طرح زندوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر مردوں کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے اسے پھر ابن رجب حملی نے احوال القبور و احوال اہلہ الانشور میں بیان کیا ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ دعاوں کی انہیں اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کیا بتائے سفیان ابن عائنہ رحمت اللہ علیہ نے کہ زندہ رہنے کے لئے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت مردہ لوگوں کو دعاوں کی ہوتی ہے تو اس لئے جو آپ کے پیارے گزر گئے ہیں ان کے لئے دعا با کسرت کیا کریں اور ایک آسان طریقہ ہے ہر نماز کے بعد دعا کر لیا کریں فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں آیت القرصی پڑھیں دروت شریف پڑھیں ان کے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں سب کو دعاوں میں شامل رکھیں تو ان کے لئے بھی دعا کر لیا کریں تو پانچ دفعہ تو دن میں نمازوں کے ساتھ ہو گئی اس کے علاوہ جب ان کی یاد آئیں تب دعا کریں بہترین چیزیں جب بھی آپ کو ان کی یاد ستائے آپ نے کیا کرنا ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے کیونکہ ہمارا رونا پرانی چیزیں دیکھنا یہ چیزوں سے ان کو فائدہ مقصد کیا ہے ان کے لئے راحت ہونا یہ مقصد ہے نا اصل تو جب مقصد یہ ہے کہ ان کو راحت ہو اور ان کی راحت میں ہماری راحت ہے تو جو چیز ان کو راحت دیتی ہے وہ چیز کریں نا اور اس میں پھر یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے لئے آسانی پیدا ہوگی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ